میرے دوستوں چند دن کی دنیا ہے ایک دن آپ سب کی آنکھ بند ہونے والے ہیں آج ہم زمین کے اوپر ہیں اختر بھی میرا نام اختر ہے آج ہم ہی زمین پر ہیں اوپر ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب کے سب زمین کے نیچے ہوں گے جاہد ہے چالیس سال کے بعد آئے وقت ایسا آئے گا سارے لوگ جتنے آپ بیٹھے ہیں ایک دن زمین کے نیچے ہوں گے زمین کے نیچے آپ کی کھیٹی باری آپ کے اروپیہ میں ایسا مکان دال بچے کام آئے گی یہی کام آئے گی عمل صورت کام آئے گی اور صورت کام آئے گی صورت بھی بناو صورت بھی بناو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرعہ یہ فرمایا بخاری کی حدیث ہے بڑھاؤ داڑیوں کو اور موچوں کو کٹاؤ شیخ الحدیث نے موچ پر حدیث نکل کی وہاں سکریا صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ داڑیوں کو کٹاؤ داڑیوں کو بڑھاؤ موچوں کو کٹاؤ اور فرمایا من تول اشاری بہو جو موچوں کو بڑی بڑی رکھے گا لمبی کرے گا لا جدد و شفاعت یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت نہیں پائے گا آج مسلمانیں بھی بڑی بڑی موچ رکھتا ہے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موچوں کو کٹاؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی کا دخاری شریف کی اندر دیکھو رواج موجود ہے اتنا بھاری کرتے تھے کہ یہ خال کی سفیدی بھی نظر آتے ہیں چار عذاب موچ بڑی بڑی رکھنے والوں کے لئے نمبر ایک کیا ہے نبی فرماتے ہیں سر والی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دل چاہے میں سے صدق ثبوت حاصل کرے جو شخص کی لمبی موچے رکھے گا قیامت کے دن میری شفاعت نہیں پائے گا حوض ایک حسد پر کیا سا مرے گا ہم اس کو نہیں پلائیں گے پانی اور عذاب دیا جائے گا قبر میں ملکر نکیر اس کے پاس غضب اور غصے میں آئیں گے اور پیجامہ تکنے سے اوپر کھنے لونگی بھی تھوڑے سے صورت بنانے کا تو بہت آسان کام ہے صیرت بناتے رہے جائے صیرت بعد میں بنتی رہے گی اس کا شکل تو ٹھل ہو جائے پیجامہ تکنے سے اوپر دن نہیں کرے گا بخاری شریف کی حدیث ہے جو اپنا لونگی یا اپنا پیجامہ تکنہ چھپائے گا اس کا اپنا حصہ جہانم میں دلیں گے ماز خلا من القابین منال ازار فن نار بخاری شریف کی حدیث ہے جو سب سے بڑی کتاب حدیث کی بنی جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں دوستو یہ تکنہ چھپانے میں کیا فائد ہے اپنے نبی کا حکم سمجھتے مولوی کا حکم نہیں ہے قانون بتاتا ہے مللہ بناتے ہیں اللہ و رسول بنانا ہو رہے ہیں بتانا ہو رہے ہیں میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دی مگر ہم نے بنایا نہیں یہ قانون بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے پیجامے اور تکنے کو کھلا رکھ دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کیا گیا خندر لگا ہوا ہے فیروز نام کا تھا وہ قاتل آج ہم مسلمان ہو کر اپنے لڑکوں کا نام فیروز رکھتے ہیں رونے کا مقام فیروز خاتل عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کا نام کیوں ہوتے ہوئے ہیں لیکن اس وقت میں ایک غلام آیا اور خون بہ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ رب سے ملنے والے ہیں خون بہ رہا ہے آپ نے فرمایا ہے اے غلام چخنے سے اوپرز کر لے اپنی لومی اگر معنولی حکم ہوتا تو یہ ایسے کیوں فرما رہے ہیں کسی وجہ سے ہو چاہے تکبر سے ہے تک دو خرام دو گناہ کبیرہ اپنے لگا اگر تکبر نہیں ہے تو ایک گناہ کبیرہ تبی ہوگا ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی شرح لکھی بخاری کی چودہ جلدوں میں شرح لکھی فرمایا کہ وظاہر الحدیث یدلو علا حرمتی رسوال اگر تکبر ہو یا نہ ہو ہر صورت سے تخنا چھپانا خرام یہ ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کتنے بڑے محدث ہیں ایک لاکھ حدیث کے حافظ بہاری شریف کی چاڑا کندوں میں شرح لکھ